اس لیے کہ اگر دعائی کا روزانہ عمومی دعوت میں استحال نہ ہو تو یا تو فطروں میں پڑ جائے گا یا حجب پیدا ہو جائے گا کیا پیدا ہوگا؟ حجب حجب کا مطلب یہ ہے کہہ بھی بہت اچھا کہ آدمی کو کے اندر خود پسندی کی بھی پیدا کر دیئے خود پسندی کی بھی پیدا کر دیئے کہ خود پسندی سے آدمی اپنا مقام بنا دیتا ہے کہ میرا یہ درجہ ہے کہ عجب سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کبر پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے مقام پہنچ جاتا ہے کہ انفرادی دعوت سے اس کی حیثیت اونچی ہو جاتی ہے حالانکہ یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ سب سے اونچی حیثیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اونچی اور حیثیت کیجئے نہیں اللہ کے بعد اللہ کے بعد سب سے اونچی حیثیت اور شخصیت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے انفرادی دعوت کے قصے پڑھو حیات صاحبہ میں کہ آپ انفرادی دعوت کے لیے کتنا لپک کر جاتے تھے آخر تک کتنی آپ کو رغبت تھی اس میں آپ کی انفرادی دعوت کی قصے پڑھو کہ آپ انفرادی دعوت کے لیے کس طرح خود آکے پڑھتے تھے ایک ایک کے پاس آپ خود چل کر جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر آئے نابی نہ تھے ہاتھ پا کر کر لائے اسلام قبول کرانے کے لیے ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کے والد آپ نے فرمایا کہ ابو بکر انہیں بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی حالانکہ مشرک ہیں کیا ہیں مشرک ہیں انہیں کی تکلیف دی اے ابو بکر ہم ان کے پاس جاتے ان کو دعوت دینے کے لیے انہیں کی تکلیف دی انہیں ہمارے پاس کیوں لے کر آئے صلاح کرو عرض کیا کہنے یہ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آنے عمومی دعوت یہ سب سے بنیادی چیز ہے اس میں دعائی کی بڑی ترقیات بڑی ترقیات ہیں اس میں دعائی کی بڑی ترقیات ہیں اور بڑی حفاظت کی ہے عمومی دعوت چاہے کتنے بھی تقاضے اپنے اوپر ہوں گی حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مشغولیوں کے باوجود حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بزارت خود دعوت دیتے تھے چاہے وہ ایک فرد کیوں نہ ہو یہ نہیں کہ مجمع ہو تو آپ بات فرمائیں یہ بات نہیں دی یہ بات نہیں دی کہ اگر مجمع ہو تو آپ بات کریں اور اگر افراد آویں تو صحابہ ان کو سبھالیں یہ بات نہیں دی حضرت مغضاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بن قیسان کو لاکہ آپ کے حوالے کیا مشرق سے کہ آپ ان کو دعوت دیں اور آپ انہیں دعوت دیتے دیتے تھک گئے وہ اسلام قمر کرنے کو تو یار نہ ہوئے حضرت مغضاد رحم آئے آپ پر حضرت مغضاد رحمہ نے حضرت کیا اسے میرے حوالے کر دیجئے میں اسے قدر کروں تاکہ جہانب میں اپنے ٹھیکا رحمت پہنچ جائے تو حضرت مغضاد رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن قیسان آپ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو گئے ورنہ صحابہ انہیں قدر کرنا چاہتے تھے کہ اسلام میں لائے گا انکار کر رہا ہے تو میں ارد کر رہا کہ یہ سب سے بڑی سنت ہے ان پر آج دعوت جس میں اللہ علیہ وسلم جل کر بھی جاتے تھے اور آنے والوں کو بھی دعوت دیتے تھے انفرادی دعوت انفرادی ملاقاتیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے کام کرنے والوں کا جمع ہونا اتنا مفید نہیں جتنا ان کا ملکوں میں اور عالم میں بکھرنا مفید ہے ان کے لئے بھی اور امت کے لئے بھی یہاں جوڑ یہاں جوڑ یہاں جوڑ یہاں استماع یہاں استماع یہاں بہت آج دیا سب رمضی علیہ کے کہ محنت کی جگہ بات ہونے لے لی اور عمل کی جگہ مزاکر ہونے لے لی عمل کی جگہ مزاکرے اور محنت کی جگہ کسے لے لی استماعات نے کہ کام کرنے والوں کا بکھرنا ان کے لئے اور امت کے لئے مفید ہے کیونکہ اس میں ان کی حفاظت ہے اور امت کی ہدایت ہے کہ کام کرنے والے بکھریں ملکوں میں علاقوں میں صوبوں میں جو موقع انہیں ملے یہ نکل جائیں کہ مولیہ صاحب ہمتے والے کے یہاں انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت تھی حضرت فرماتے تھے کہ میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک امتی کو اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے کوئی نیا آدمی آ جائے کوئی نیا آدمی آ جائے اور اس سے دعوت نہ پہنچی ہو تو نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے پھر نفل پوری کر لے یہ مانے جا سکتا ہے چھپا ہواے میں نہیں کہہ رہا ہوں چھپا ہوا میں چھپا ہوا میں کہ اگر کوئی شخص نماز میں نفل میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور جانے لگے وہ بس اسے اندرہ کر لو کہ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک کواں ہے بغیر مدیر کا اور کوئی ناوی نہ جا رہا ہے کوئی کی طرف تو بتاؤ اس نماز پڑھنے واضح کے لیے کیا حقم ہے بولو نماز توڑ دے بلکل اس کی جان بچانی ہے اس کی جان اس کی جان بچانی فرض ہے چاہے نماز فرض نماز پڑھ رہا ہوں کہ اس کی جان بچانی فرض ہے اگر نہیں توڑے گا نماز اور نہیں روکے گا اس کو جا کر اور یہ گرا تو یہ گناہ کر رہا ہوں گا اس کو روکے اس کوئے میں گرنے سے میں جا کہوں کہ یہ کوئے تو اس کی شہادت کا ذریعہ بنتا لیکن بغیر کلمہ کے مر کر جاننے میں جاوے کہ اس کا کیا حکم ہوگا جب کوئے میں گرنے والے کیلئے جاوکم ہے میں بہت اسی حرز کر رہا ہوں کہ کام ایک سچنے نئے تنظیم بنا لیا حالانکہ ہماری ملاقاتوں کی روح اور ہمارے گشت کی جان وہ امت کی ہدایت کے لیے ایسا غمگین ہونا کہ بیچین ہے لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف پھیڑنے کے لیے یہ تھی ہے یہ تھی گشت کی روح اس بیچینی کا نام تھا گشت اب وہ بات نہیں ہے اب وہ بات نہیں ہے کیوں اس لیے کہ گشت ایک معامول بن گیا گشت معامول بن گیا میں قلب میں نے ارز کیا تھا کہ معامول کو پورا کرنا کام نہیں ہے کام کا پورا ہونا کام ہے آدمی تاجے دکان پر بیٹھنے کو معامول نہیں سمجھتا کام ہونے وہ کام سمجھتا ہے کہ دکان پر بیٹھنے کو وہ کام نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا وہ انہیں دکان میں بیٹھ کے لیے حسرت کرے کہ میرا کام نہیں ہوا تو میں نے عرض کیا ہے کہ انفراجی دعوت یہ آپ کی سب سے بڑی سنت ہے انفراجی دعوت یہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ کسی انسان کا درجہ آپ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں تو اسی بات میں نے عرض کی ہے کہ